کتنی پیاری باتیں ہیں اس کی سردی کے موسم میں چائے جیسے کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنا بوریا بستر لے کر چائے کے کفنے جا بسے راتے ہیں سردی لگ رہی ہے چائے پی لیں گرمی بہتی ہے چاہ پی لیں مہمان آگئے ہیں چائے بنا گئے سر میں درد ہے چائے بنا گئے دل کاؤں پاؤں ہو رہے ہیں پھر چاہ بنا لو چائے ایسی چیز ہے جس کو قومی مشروع کا نام دے دینا چاہیے گرمی ہو یا سردی چائے پی جاتی ہی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ گرمی کا توڑ گی چائے ہے تو سردی کا توڑ گی چائے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا خاندانی کاروبار چائے کی پتی بیچنا ہے پچھلی کئی دہانیوں سے دادا باپ اور اب بیٹا اس بزنس کے اندر موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد بھائی تو آج ان سے بات کریں گے کہ چائے کے بزنس میں کیا کیا پوسیبلیٹنیز ہیں اس کے اندر کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں ان کی زندگی میں آنے والے کچھ یادگار واقعات کچھ سبق آموز کہانیاں اور کچھ ایسے قصے جو آج سے پہلے انہوں نے کسی کو نہ سنایاں تو چلیے اسلام علیکم زاہد بھائی والیکم سلام شاہد بھائی کیا ہے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک 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 سب سے پہلے میرے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کے لئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ قبل چائے کے کاروبار میں آپ کا خاندان آیا اور ابھی تک سبھی اسی کاروبار میں کیوں گئی شاہد بھائی ہمارا خاندان انیس سو بوون سے چاہی پتی کا کام کر رہا ہے الحمدللہ کہاں سے یہ شروعات پڑی مطلب خاندان اتفاقا حادثا یا پلیننگ کر کے اس بزنس میں آیا وجہ کیا بنی تھی کوئی وجہ تو نہیں تھی اصل میں جس جگہ سے ہم نے کاروبارک سٹارٹ کیا تھا وہ اصل میں مامو کی دکان تھی تو اس کو کچھ حادثہ ہوا تو مجبوراں یعنی کہ ہمیں وہ دکان ہمارے بزرگوں کو وہ دکان لینا پڑا تو وہاں سے پھر سٹارٹ کیا کوئی یاد پڑتا ہے کہ انیس سو باون میں کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا ہوگا انیس سو باون میں اس طرح تو بلکل یاد نہیں پڑتا ہے کیوں کہ بہت زمانہ بزرگیا ہے تو شروعات والد صاحب نے کی تھی یا دادا جی نہیں شروعات دادا جی نے کی تھی پھر جو چاچا تھے چاچا نے پھر اس کو آگے سلسلے کو بڑھایا پھر بعد میں والد صاحب آگئے تو والد صاحب کے بعد ابھی ہم چوتہ نسل ہے الحمدللہ جی چاہی پتی کے کام آپ کب اس پیل کے اندر آئے اصل میں ہمارا پتصیدی بات یہ ہے کہ ہم کوئی دلچسپی نہیں تھی پہلے اس کام میں پر دیرے دیرے جب والد صاحب کی عمر کے مطابق اس کی جو مطلب ہے کہ تگوہ دو ہے کروبار میں مطلب ہے کہ جب وہ توڑا سا کم ہونا شروع ہوا تو ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یعنی کہ ابھی ہم ہمیں اس کروبار میں آنا چاہیے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر چائے کے کروبار میں پہلا نقصان کب کیا نہیں ہم نے تو الحمدللہ اس طرح نہیں کیا ہے نقصان لیکن والد صاحب نے انیس سو پنجنوے میں اس ٹیم بہت بڑا نقصان کیا تھا کیونکہ والد صاحب کے پاس سات کنٹینر کا مال پڑھاتا چائی پتی کا اور وہ یک دم ریٹ نیچے آگئے تھے تو بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کیوں کہ کچھ پیمنٹ پہلے کرنی پڑتی ہے جب کنٹینر پہنچ جاتا ہے تو پھر پورا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن والد صاحب نے کہا کہ میں نے مناسب نہیں سنگا جن لوگوں کے ساتھ میں مسلسل اتنا وقت کام کر رہا ہوں اگر اس ٹیم ریٹ نیچے آئے ہے تو یہ میری قسمت ہے میں واپس نہیں کروں گا میں لوں گا یہ کنٹینر تو سن پنچانوے میں بہت بڑا اس ٹیم نقصان کیا تھا آپ عملاً اس کاروبار کے اندر کب آگئے مطلب کس سال میں آدمی اس بزنس کو سنبھالا دو ہزار آٹھ کے تقریباً آس پاس دو ہزار آٹھ میں تقریباً آٹھوے مہینے یا نوے مہینے میں اس میں ہم آئے تھے یعنی کہ جو عملاً کام اس کے ساتھ سٹارٹ کیا وائی سے تو روٹین میں ہم آتے تھے صبح آ کر شام کو چلے جاتے تھے لیکن دلچسپی نہیں تھی یہ بتائیے گا کہ سیلز میں آپ کو تنگیاں اور مشکلات تو آتی ہوں گی اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک رواج سا ہے مطلب ہے کہ ہر کاروبار کا یعنی کہ مجھے جو سب سے زیادہ نفرت تاؤ یہ کرز والا لینڈ دین اور یہ کاتے چلانا اس سے مجھے توڑا سا مطلب ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا تو اکثر میں اپنے والے صاحب کو کہتا تھا کہ یہ اس کاروبار میں اتنے کاتے جتنے تحصیل میں پٹورہانے میں وہ ہوتے ہیں یہ اتنے کاتے ہم نہیں چلا سکتے بہرحال جب ہم آئے اس کاروبار میں تو یک دم تو ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے بنوں میں چائپتی کے کاروبار کا جو کرز والا ادھار والا کاتے والا سیسٹم تھا وہ الحمدللہ ہم نے اس میں چینج کیا مکمل طور پر اس بزنس کو ہم بالکل کیش پر لے آئے یہ وہ پرابلم ہے جو پاکستان کے 90% بزنسز پیس کرتے ہیں آپ نے اس کو کیسے مینیز کیا مطلب ادھار سے نقد پیس بزنس کو شفٹ کرنے کے لیے آپ نے بنیادی عملی اقدامات کیا کیا جی بلکل بنیادی اقدامات ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے شاید بھائی کہ ہم مرکیٹ میں دوبارہ گئے جہاں سے ہماری حریداری ہوتی تھی جہاں سے ہمارے معاملات چل رہا ہوتے تھے تو ہم مرکیٹ میں گئے ہم نے مرکیٹ سے بلکل کیش پہ مال لینا شروع کیا جب مرکیٹ سے کیش پہ ہم نے مال لیا تو جو ہمارے علاقے میں لوگوں کو ادھار پر جو مال ملتا تھا تو اس سے ہم نے already کم ریٹ پہ مال لینا شروع کیا تو ہم نے جہاں جس علاقے سے مثال کرچی سے راولپنڈی سے جہاں سے ہم مال لیتے تھے پہلے یا لوگ جاتے تھے تو ہم نے پشاور اور کرچی کے ریٹ اپنے علاقے میں دینا شروع کیا وہ جو پچیس تیس چالیس روپے کا جو ڈیفرینڈ ہوتا تھا تو ہم نے وہاں دینا شروع کیا تو بسیکلی آپ نے اس چیز کو پکڑا جو اس بزنس کی کمزوری تھی مطلب ادھار مال آتا ہے تو مہنگا آتا ہے اسی لیے آگے مہنگا بکتا ہے اور ادھار بکتا ہے جب کیش پہ اٹھایا نکد ریٹ کم لگا تو آپ نے مارکیٹ میں ریٹ ڈاؤن کر دیئے جس کی وجہ سے کمپیٹیٹر پریشان ہوا ہوگا کمپیٹیٹر بھی پریشان ہوا ہوگا جو پہلے سے بڑے بیٹے ہوئے تھے مارکیٹ میں اس فیلڈ میں ہم نے اس کے جو چوٹے کسٹمر تھے جو آل ریڈی کرچی سے یا راول پینڈی سے لیا پیشاور سے چوٹے ملکہ کے کوانٹیٹی میں مال نہیں لے سکتے تھے جس طرح ایک دو تین بوری تو آل ریڈی ہمارے ریٹ ان لوگوں کو یہ بڑے مناسب تھے تو ہم نے پہلے اس کے جو چوٹے گاگ تھے جو چوٹے لینے والے تھے ہم نے اس کے وہ توڑے جب ہم نے اس کے وہ توڑے تو آل ریڈی ہمارے پاس پورے علاقے کے گاگ آنا شروع ہو گئے الحمدللہ کہ پہلے سال ہماری جو سیل تھی اس پر ملے کے تحت کی بات کر رہا ہوں تو جو والے صاحب کے سیل تھا آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا گنہ سیل زیادہ کیا تھا وہ بھی بالکل کیش پہ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں مطلب آپ کے پاس کسٹمرز آتے کیسے ہیں شاید بھائی جو پرانے والے صاحب کے ہمارے ساتھ اس طرح بھی کسٹمر ہے جس کے یہ دوسری نسلے یا تیسری نسلے ہماری ساتھ چھل رہی ہے کام پہ جو کاتے پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے والے صاحب کی وجہ سے ان لوگوں کو نہیں چڑھا مطلب ہے کہ ایک حاصل حد تک اس کے اوپر ہمارا کرزہ ہے ابھی بھی مطلب ہے کہ اس کے ذمہ کاتے ہیں وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے کاروبار پہ کوئی اثر بھی نہیں تھا نا ہے الحمدللہ تو ہم نے ان لوگوں کو نہیں چوڑا ہم نے سوچا یارہ یہ جس طرح پرانے رشتہ دار ہے بس اس کو چوڑ دے یعنی یہ اس کو فیملی میمبر سمجھ کر اس کو چوڑا کہ اس کے ذمہ جتنا بھی ہمارا وہ ہے خیر یہ چلتا رہا ہے چلتا رہا تو ہم نے یہ اس طرح شروع آپ اس کاروبار میں اتفاقن آگئے یا فیملی بزنس تھا اور شروع سے سوچ رکھا تھا کہ اسی بزنس کو آگے بڑھانا ہے نہیں فیملی بزنس تھا تو میں ہر شہد بھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا سکتا ہوں جتنے بھی سننے والے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی فیملی بزنس جو بھی ہو ہماری چائی پتی کا ہے کسی کا اور شبے میں ہو تو میرا اس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنے فیملی بزنس کو نہ چھوڑے میں نے اس درمیان کچھ سائیڈ بزنس بھی کیے تھے جس میں مجھے اچھا حاصل مار پڑا مطلب ہے کہ اچھا حاصل مار پڑا وقت کے لحاظ سے بھی تاوان کیا اس میں ہم نے سرمایے کے لحاظ سے بھی اس میں کیا اور خود تک بھی گئے تھے بہت زیادہ اس میں تو میرا سپیشلی مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ فیملی بزنس کبھی نہ چھوڑو ہاں اس کو جدید دور کے جو اصول ہے جو روایات ہے جس طرح ہم پہلے کلی چھائی پاتی بھیجتے تھے ابھی الحمدللہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق ہم پیکنگ میں ہافیس ٹی میں آئے ہیں تو کم از کم اس کو چینج کر لیں چھوڑنے نہ بلکل آپ نے اپنا برینڈ لانچ کیا ہے ہافیس ٹی ہافیس ٹی کے نام سے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہول سیل بزنس ہے اس میں کتنے پرسنٹ پروفٹ ہے اور ابھی جو آپ اپنے برینڈ میں آئے ہیں تو اس برینڈ میں کتنے پرسنٹ پروفٹ ہے جو ہمارا ہول سیل کا ہے اس میں ہمیں دس سے لے کر پندرہ پرسنٹ تک جو روٹین کا منافع ہوتا ہے جو روٹین پہ چلتا ہے لیکن ملک کی حالات کچھ اس طرح ہے آپ کو خود معلوم ہے کہ اگر بندہ مال نہ بیچے گدام میں بھی پڑھا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے ریٹ پڑھتا رہا ہے اور دس پندرہ پرسنٹ تقریباً عام روٹین کا منافع ہے یہ ہول سیل کی بات کر رہے ہیں ہول سیل کی نہیں عام روٹین کی بات کر ہول سیل میں تو ہم بہت کم ریٹ پہ ملابے کی کرتے ہیں فیوچر پلان کیا ہے دس سال کے بعد آپ اپنے کاروبار اور کمپنی کو کہاں دیکھتے ہیں بسیکلی ویجن کیا ہے ویجن بسیکلی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ کام کرنا ہے اور جو عملی ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے وہ بہت چھوٹے لیول سے اٹھایا ہے یعنی کہ ویجن پورا پاکستان ہے قدم چھوٹا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں پورے پاکستان میں اور دوسری بات یہ ہے کہ تین سال ہم نے اس بزنس کے لیے رکھے ہے کہ اس کو ہم پلے سے دیں گے اس سے لیں گے نہیں یہ جو ابھی آپ نے اپنا برینڈ لانچ کی اس کی بات کر رہے ہیں جی اس کی بات کر رہا ہوں اگر شہد بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹیم ہمارا ریٹ پورے پاکستان کی جو دوسری چھائی ہے اس سے زیادہ ہے اور اگر میں اس میں آپ کو منافع کی بات کروں تو میں اس میں صرف ان کے پلے سے نہیں دینا پڑ رہے ہیں باقی اس میں کچھ نہیں ہے یہ میں آپ کو حقیقتا میں بتا رہا ہوں آپ کا باشاللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے اگر میں یہ پوچھو کہ کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے وہ چار بنیادی عوامل کون سے تھے تو میں اپنے سننے والوں کے سامنے وہ ضرور رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے تجربے سے یہ سب فائدہ اٹھا سکتا بلکل یہ تو بڑی زبرداز بات ہے سب سے پہلی بات تو ویژن ہے بھائی آپ کا سوچ کیا ہے آپ کرنا کیا چاہتا ہے کرنا کیا چاہتے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں پہلے تو یہ معلوم ہو چاہنا چاہیے ملکہ ہم کل آ رہے تھے یہاں ہانیوال سینٹر پہ تو کم از کم ہمارا یہ دماغ میں تاہم ہانیوال جا رہے ہیں پہلے سے پہلے تو ٹارگٹ سیٹ کرنا آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مستقل مزاج ہونی چاہیے ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس اچھا اچھے منصوبے آئی ڈیا ہے پلیننگ ہے لیکن مستقل مزاج بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ٹیم بھی نہیں ہے ہر کربار سرمایے کے ساتھ ساتھ وقت بھی مانتا ہے خصوصاً نوجوان جو مجھے اکثر پورے پاکستان سے یہ کال آتے ہیں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں ہم نیا کرو بار تو ہم اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے سیکھو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنا پرادک لانچ کرنا چاہتے ہیں پہلے کسی بھی کمنی کے بنے بنایا پرادک پہ وہ مارکیٹ میں سیکھے تاکہ اس کے وقت کا بھی نقصان نہ ہو اس کے سرمایے کا بھی نقصان نہ ہو پھر بعد میں اگر سال چھ مہینے وہ اس کو کر لے پھر اپنا پرادک لانچ کر لے کوئی مسئلہ نہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پتی کے کاروبار میں اگر آؤٹسورسنگ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے نئے بندے کے لیے آؤٹسورسنگ کیجئے تو وہ بہتر ہے اگر اس کاروبار میں سو بندہ آتا ہے پرز کریں تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو آپ کے خیال میں اس کاروبار میں اکلے ایک سے تین سال میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو میں نے سب سے بنیادی بات آپ کو بتاتی کہ ویژن ہونا چاہیے مستقل مزاجی ہونا چاہیے اور اپنے کام سے محبت آؤ تو پتا ہے باقی جو اعتماد والی بات ہے یہ جس طرح کچھ چیزیں ہیں آپ کتنا خوبصورت پیکنگ دے سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے اپنے پرڈکٹ کو پیش کر سکتے ہیں یہ باتیں تو ساتھ ہیں لیکن بنیادی بات ہے ویژن کی میرے خیال میں تو ویژن سے زیادہ اور مستقل مزاجی سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہاں اگر ویژن بھی ہے اور مستقل مزاجی نہیں ہے پیر کیا کرو گئے مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا برینڈ لانچ کر کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو دو رہے ہیں چھوٹے پیوانے پر جس کو ہم لوکل برینڈز کہتے ہیں آپ ایسا کیا مختلف کر رہے ہیں کیا الگ کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اور جلدی جگہ بنا پائیں گے شاید بھائی میں نے جو پورے پاکستان کا مارکیٹ تو بہت بڑا ہے میں نے اس میں بہت مخصوص حصے کو ٹارگیٹ کیا ہے جو آلہ اس کے لیے آلہ کوالیٹی لینے والے اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ میرا یہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان میں فوراں وہ ملعب ہے کہ سب کچھ ہمارا ہو جائے اس طرح ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہم نے ایک ہاس حصے کو ٹارگیٹ کیا ہے جو وہ بہت کم ہے اچھے کوالیٹی والے یعنی آپ نے سپیسیفک کر دیا ہے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو صرف وہی لوگ جو چائے کے ٹیسٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پے کرتے ہیں ہاں اس کے لیے پے کرتے ہیں ہاں یہاں پر ایک دوسری دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتا دوں پورا معاشرے میں تقریباً نوے پرسنٹ لوگ اچھی چائے پینا چاہتے ہیں لیکن اس کو نہیں ملتی ہے اس کی وجہ بنیادی کیا ہے ہم کمپنی ہیں آپ استعمال کرنے والے ہیں تو ہماری اور آپ کی درمیان میں بہت دیوارے ہیں جسے مجھے پار کرنا پڑے گا پھر آپ تک اچھے پارے لیے کیونکہ درمیان میں جو پہلا بیٹا ہوا ہے وہ اپنا کی بات کر رہے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ دوسرا بیٹا ہے پھر وہ اپنے اس کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ نوے پیسات لوگ صرف ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی پرڈکٹ میں ہمارے لیے کیا ہے یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوالیٹی کیسی ہے لیکن وہ بھی ہم سے ریٹ تڑوانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں ایک بات بڑی اہم جو میں تقریباً سبھی سے پوچھتا ہوں اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کی جاتی ہے کیا آپ مطمئن ہیں الحمدللہ اپنی پرڈکٹ سے میں بالکل مطمئن ہوں اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں پیکنگ میں دے رہا ہوں کوئی بھی مکمل ہاں کچھ ہی سب شامل کر کے دے رہے ہوگے لیکن جو میں پیکنگ میں دے رہا ہوں یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دے رہا ہے اگر کوئی کے چیک کرنا چاہے بالکل یہ بات دعوے سے کر رہا ہوں چیک کرنا چاہے تو ہمارا پرڈکٹ پورے پاکستان میں جہاز مرضی چیک کر رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ کو اس فلیل کے اندر عملن آئے ہوئے تقریباً پندرہ سال میں کبھی دھوٹا بھی ہوا آپ کے ساتھ یہ سوال میں اکثر آپ کے انٹرویو میں سنتا ہوں لوگوں سے کرتے ہوئے پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے میں کوئی نیگٹیو اس کے نہیں کر رہا ہوں پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی کی چوڑو ہر دن خواہ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ ہاں محال لازمی یا یعنی کہ اس عمل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے خواہ دس ریپے کی بات ہو یا دس لاکھ کی بات ہو تو کوئی واقعہ اگر سنانا چاہیے اس طرح تو کوئی واقعہ نہیں ہے ہاں البتہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے جو مطلب ہے کہ بڑے کیار اور اعتماد سے جس پہ ہمیں اعتبار تھا اعتماد تھا یعنی کہ اعتبار کے یعنی اعتبار میں کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے باقی الحمدللہ ہمارا اس طرح کسی نے حملے ساتھ میں ہو جائے یہ بتائیے کہ چائے پنجاب میں الگ طرح کی چائے پھی جاتی ہے خیبر پختون خواہ میں الگ طرح کی چائے پھی جاتی ہے اسی طرح کراچی میں الگ طرح کی چائے پھی جاتی ہے اور ریزن بہائنڈ یہ ہے کہ کے پی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ نسوار بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور کراچی کے بارے میں اور سندھ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پان اور گھٹکہ بہت زیادہ کھائی جاتا ہے پان گھٹکہ اور نسوار کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ بہت زیادہ اور ہیوی ٹیسٹ ہے تو چائے چائے کا ٹیسٹ کیسے اس کو اوور کم کر سکتا ہے وہاں پہ کون سی چائے ایسی چلتی ہے کہ جو ان لوگوں کو پسند آتی ہے شاید بھائی اس حوالے سے تو نسوار پان اور گھٹکے کے حوالے سے جو ٹیسٹ کے اثر کرتا ہے تو اس کے حوالے سے تو مجھے اتنا کیونکہ اگر مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں اپنے اس کے طور پر بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن لوگ کھڑک چائے مطلب ہے کہ تھوڑا سخت ہمارے علاقے کے لوگ تھوڑا سخت چائے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تو ایک کھڑک چائے کون سی ٹائپ میں فعال کرتی ہے مطلب اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ بیری گوڈ سی گریڈ یا اس کی کٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتے ہیں اور کھڑک چائے کچھ جو بالکل لوگ کٹیگری کی چائے کبھی کبھی اس کے بھی کڑک زائی کے آ جاتے ہیں لوگ کٹیگری جو اے گریڈ چائے ہوتی ہے اس کے زائی کا نازیادہ سخت ہوتا ہے جو اے کٹیگری کے ہوتے ہیں نازیادہ سخت ہوتا ہے نازیادہ نرم ہوتا ہے یہ کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ چائے بہت گاڑی ہوتی ہے تو اس کی کیا ریزنز بھی ہائنڈ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی خصوصاً آپ نے کوئٹا کیفے کی بات کی تھی کوئٹا کیفے میں بہت گاڑی چائے اس کے لیے میں نے پہلے تو آپ کو یہ کہی تھی کہ چالیس روپے کا یا پچاس کا ایک کپوت ہوتا ہے باقی گھر میں تو پچاس روپے کے دودھ میں پورے گھر کے لیے چائے تاہی رہونا ہے ایک یہ ہے دوسری یہ ہے کہ اگر ڈسٹ کی چائے جس چائے میں بھی مطلب ہے کہ جو کمنیا پاکستان میں ہے وہ ایک خاص مقدار میں چائے کے ساتھ ڈسٹ جو پوڈر کی طرح باریک چائے وہ بھی ایک خاص مقدار میں استعمال کرتے ہیں تقریباً جو میں نے تجزیہ کیا ہے پندرہ پرسنٹ تقریباً لوگ پندرہ سے لے کر پچیس پرسنٹ تک ڈسٹ استعمال کرتے ہیں تو دودھ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو دودھوائی سے بھی گاڑا ہوتا ہے اور وہ ابھی ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو تھوڑا مطلب ہے کہ گاڑا بن جاتا ہے یعنی جو باریک پتی جس کو ڈسٹ کہتے ہیں اس کی وجہ سے چائے گاڑی ہوتی کیونکہ وہ دودھ کے اندر ہی شامل ہو جاتے ہیں وہ چھلنی میں سے بھی نہیں گزرتا وہ چائے میں شامل ہے بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھی چائے ہوگی اوریجنل وہ بنیزبطاً اگر دوسری چائے کو تین منٹ تیار ہونے میں لگتے ہیں تو اس کو پانچ میٹ لگے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی چائے میں کلر کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور کسی چائے میں اوریجنل اس سے ارک نکلنا ہے تو نیل کو پانی میں ڈالو ایک ٹپ پانی میں نیل ڈالو فورا ٹپ پانی کا نیلہ ہو جائے گا اور اگر اب اس طرح ملعب رنگ والی چائے بھی اگر آپ اس طرح ڈالے گے فورا رنگ رنگ دے گا اور جو اوریجنل چائے ہوگی دیکھو اس سے ارک نکلنا ہوتا ہے تو کم از کم بنیز بطن جو رنگ والی چائے ہوتی ہے اوریجنل چائے تھوڑا اس سے زیادہ ٹیم لیتا ہے مطلب ذائقہ دینے میں کلر دینے میں تو یہ بتائیے کہ رنگ والی چائے تو پاکستان کے اندر بین ہے فورا ٹھارٹی اس کو آلاو نہیں کرتی ہے کینسر کا سبب بنیادی کینسر کا سبب ہے تو پھر میدے کے امراض کا یہ مسئلہ ہے مارکیٹ کے اندر یہ کیسے بھگ سکتی ہیں مطلب اس کی کوئی ٹیسٹنگ بغیرہ نہیں ہوتی اس کو چیک نہیں کرتے کیا پرابلمز ہیں شاید بھائی ہم اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں بھک رہی ہے اور اس طرح بھی نہیں بھک رہی ہے ہمارے اپنے علاقے میں برسرام بڑے بڑے دکانیں بنے ہوئی ہیں جو بلکل امالہ بے کیس کو اس طرح نہیں کہ چھپکے سے بھک رہے ہیں حصوصا پشاور میں تو بلکل بہت بڑے بڑے اسی دکانیں بھی ہیں جس پر رش صبح سے لے کر شام تک رش ہوتے ہو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کلرتا بڑا اچھا تیزتا اس کے ساتھ مختلف لیورز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کم دے ہیں ملہ بے کے ذائقے بھی استعمال کرتے ہیں کلر کے ہوتے ہوئے ہم جب اوریجنل چائے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی مارکٹ کے اندر آٹھ سو روپے کلو بھی چائے بھی کری ہیں نو سو روپے کلو بھی بھی کری ہیں جبکہ اس وقت کی بات کی جائے تو چائے ای گریڈ ہو یا بی گریڈ ہو سی گریڈ ہو یا ویری گوڑ سی گریڈ ہو کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہزار روپے کیجی سے کم ہول سیل میں ہو ٹی پیکنگ میں ویڈ پیکنگ آٹھ سو ساتھ سو روپے میں کیسے فروخت ہوتی ہیں وہ میں سمجھنا چاہوں گا اپنے نالج کے لیے اپنے سننے والوں کے نالج کے لیے شاید بھائی اصل میں پہلے میں تو آپ کے ساتھ ریڈ پیس لیے بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے کچھ ایک ہزار بیس کے ایک ہزار اسی کی بات کی تھی تو مجھے جتنے بھی فون آتے ہیں وہ ایک ہزار بیس اور ایک ہزار اسی کے اور میں نے سب لوگوں کے لیے اطلاع عرض ہے کہ پاکستان میں ڈالر کے حساب سے ریڈ بڑھتے رہتے ہیں تو کم از کم وہ تین مہینے پہلے والی ویڈیو سے آج تک ڈالر بڑا ہے کم تو نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس ٹیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساڑھے پائن سو چھے سو ساڑھے سات سو روپے پہ جو لوگ لے رہے ہیں یا ہزار روپے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا پی رہے ہیں کینسر پی رہے ہیں کیا کینسر پی رہے ہیں بلکل کینسر پی رہے ہیں جو مائیدے کے امراض ہے جو کینسر کا سبب ہے اس پہ ڈاکومنٹری بنے ہوئے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں اور لوگوں کی بھی اس میں وہ دوش نہیں ہے کیونکہ لوگوں تاک اچھا چیز پہنچنے میں اچھی کوالیٹی دینے میں ہمیں بھی کم منافع ہے جو ہم سے لے گا اس کو بھی کم منافع ہے جو اس کو آگے بیجے گا اس کو بھی کم منافع ہے تو قوت خریب جو ہوتی ہے بسکلی یہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے سستی چائے خریبنے کے لئے بنیادی جو اگر آپ میں گائی کے حالات کو دیکھے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ فرض ضرورات کو پورا کرے یہ تو خیر فرض ضرورت نہیں ہے گی تو نہیں ہے نہ آٹا ہے تو لوگ اس کو پورا کرنے کے لئے بڑے پریشان ہیں تو اس چیزوں پہ لوگ زیادہ بس توجہ نہیں کرتے وہ کہتے کہ بس کام چلے آپ جو بیجتے ہیں آپ کی جو ٹوٹل سیل والیم ہے اس کے اندر اے گریڈ کتنی ہے بی گریڈ کتنی ہے اور سی گریڈ کتنی ہے جو ابھی ہم پیکنگ میں کر رہے ہیں پیکنگ کی بات کر رہے ہیں باقی تو ہم کسٹمر کے ڈیمانڈ کے مطابق بوری کے حساب سے مال لے کر آتے ہیں اے بھی لے آتے ہیں بی بھی لے آتے ہیں ویری گوڈ سی بھی لے آتے ہیں سی گریڈ بھی لے کر آتے ہیں وہ تو ڈیمانڈ ہوتا ہے کسٹمر کی لیکن جب ہم پیکنگ میں ہیں تو ہم اس میں بالکل اے پلس کوالیٹی کا مال ہے گریڈ کون سا ڈالتے ہیں ایسے تو کم سارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باقی کچھ اس کے ساتھ ہم نے اور بھی چیزیں ملائی ہیں ملک جو ایک ریڈ سے مہنگے پڑھ اٹھارہ سو روپے اور سترہ سو روپے کنٹینر کے مال کے ریڈ کے مال بھی مکس ہے یہ بتائیں کہ کچھ چائے کچھ جگہوں پہ جب ہم پیتے ہیں تو وہ گلے کو پکڑتی ہیں کڑوا لگتی ہیں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس طرح کیا ہوگا لیکن ہمارے ہاں جو ہماری ذاتی تجربہ ہے جیس چائے پر ٹیم زیادہ گزرا ہوتا ہے وہ کڑوا ہٹ آپ گلے میں فیل کرتے ہیں ٹائم مطلب پڑے ہوئے زیادہ ٹائم ہو گیا یا پکی زیادہ ہو گیا شاید پکنے میں تو اتنا دیر تک ہم نے نہیں پیا ہے لیکن جو پڑے ہوئے یعنی اس کو سٹور میں پڑے ہوئے ٹائم زیادہ گزر چکے جس کی وجہ سے چائے کی کوئی ایکسپائری بھی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ٹائم تک پڑی رہ سکتی ہے بلکل بلکل چائے کی ایکسپائری تو چھوڑو ایک گریٹ چائے مثال کے طور پر اگر جنوری کا مال ہے تو اس کا ذائقہ علیدہ ہے اگر جنوری فروری دو مہینے بعد کا مال ہے تو اس کا ذائقہ علیدہ ہے اچھا مطلب جتنا زیادہ پتی پرانی ہوتی جائے گی اتنا اس کا ٹیسٹ لو ہوتا ہے لو ہو جائے گا ہم جب دکان میں کسی کو چائے پتی دیتے ہیں مثال کے طور پر جو ہمارے والے صاحب کی دکان میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر اوتو روٹین وہ پہلے والے لوگ بھی آتے ہیں تو اگر بوری کھول ہوگے تو کہتے ہیں کہ فوراں بن کرو تاکہ اس پہ دوب بھی نہ لگے اس پہ ہوا بھی نہ لگے بند رہے اچھا میں نے دیکھا ہے ایک دوست ہے میرے ملتان میں وہ کام کرتے ہیں وہ بوری کو کھول کے سیمپل نہیں نکالتے بلکہ انہوں نے ایک سوا سا رکھا ہوا ہے وہ بوری میں لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سیمپل نکال لیتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے میں اس بات کو نہیں سکتے ہیں سیمپل چیک کرنے کے لئے نہیں تو سیمپل چیک کرنے کا اصل میں اگر آپ کسی بھی چائے کی کوالیٹی اوریجنل چیک کرنا چاہتے ہیں تو پوری بوری کھولنا پڑے گا کیونکہ درمیان میں شید ہو سکتے ہیں کہ نیچے اور اوپر میں فرق ہو یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں موٹائی میں بھی آپ کو کم از کم پورا اندازہ نہیں لگا سکتے یعنی اگر سیمپل بھی لینا ہے تو بوری میں تین جگہ سے لیں لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو تجربہ ہوتا ہے وہ بس صرف جہاں بھی ٹکلا گئیں گے تجربے کے بیس پر پھر اس کو پتہ چل جاتے ہیں اب یہ ہمارے والد صاحب ہے اس کو آپ نہ دیکھاؤ بس صرف دیکھ بھی لے تو بس اس کو پتہ چلتے ہیں کہ یار یہ ہوگا یہ ہوگا تو جو چائے اے گریڈ کہتے ہیں بی گریڈ کہتے ہیں سی گریڈ کہتے ہیں یہ کوالٹی کی بیس پر اس کو کہتے ہیں کہ اچھی چائے اے گریڈ تھوڑی سی ہلکی بی گریڈ اور اس سے ہلکی سی گریڈ اگر ہم گریڈوں کے حساب سے بیسک میں جائیں گے تو جاننے والے لوگوں کے لیے بڑا مشکل سا بن جائے گا تو ہم عام نرمل بتا دیں کہ ایک دو تین چار کیٹیگری ہے اس طرح اس کو لے لیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو اگر پتی کی بات کی جائے تو سب سے بڑی مارکیٹ کہاں پہ ہے کرچی میں کرچی کہاں پہ کرچی جوڑیا بازار میں جوڑیا بازار میں امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بالکلی تو امپورٹر سے اگر مال لینا ہو تو بوریوں میں لینا اچھا رہے گا یا لارٹ پوری اٹھانا اثر رہتے ہیں اصل میں جو لوگ بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ بناتے ہیں اس کو تو لارٹ پوری پوری اٹھانا چاہیے اور جو لوگ دکانداری پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو بوری اٹھانا چاہیے بلینڈ بنانے کا کیا طریق ہے میں آپ کو بتا دو بلینڈ بنا لیں مزے کی بات بنیادی طور پر چاہیے کی بزنس میں سب سے مشکل کام کیا ہے بوری ہے دکھنے میں بوری ہے لاؤ پیکٹ میں ڈالو اور بیچو اتنی سی بات ہے نہ کوئی مشہندری ہے نہ کوئی ہے سب سے جو اس میں مشکل کام ہے وہ بلینڈ بنانا ہے ذائقہ بھی مینٹین رکھنا برقرار رکھنا کیونکہ وہ کہاوت ہے کہ ایمان بدلنے کے بعد کسی کے موں کا ذائقہ تب بدلنا سب سے مشکل بات ہے تو ایک ذائقہ مینٹین رکھنا یہ اس میں کمال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہاتھ کے انگلیوں پر گلنے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں میرا سوال تو وہی ہے کہ بلینڈ کیسے بناتے ہیں ہاں بلکل بلکل تو بلینڈ بنانا اس میں بہت مشکل کام ہے اور اس کے لئے آپ تجربے کی ضرورت ہوگی تجربہ کہاں سے آئے گا جب آپ اس میں فیلڈ میں کام کرو گے تو ایک دن دو دن مہینے میں تو نہیں آئے گا تو اس کے لئے میں آپ کو سننے والے کو بتا دوں جو پہلی ویڈیو کی تھی آپ نے میری تو مجھے پاکستان کے ایک نامی گرامی بندے کا کال آیا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں مطلب ہے کہ اس کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا ہوں تو آپ پلیز میرے ساتھ ملاقات کر لیں میں نے اس کو کہا کال تو بہت زیادہ آ رہے تھے میں نے اس کو کہا کیا ہے اس نے بولا بس آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیں کوئی تھوڑا سا سرسری اس نے بات کی میں اس کے پاس گیا ہوں اوہ پاکستان کی ایک موالٹی نیشنل کمپنی میں چالیس سال تک بلینڈ بنانے کا کام کر چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں نے آپ کی انٹرویو سنی وہ مجھے مزہ دیا ابھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شعر کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے میرے اس سے کچھ دن گزارے اس نے مجھے بیسک اس چیزوں کے بارے میں سمجھا جو میری سوچ میں بھی نہیں تھی تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ میرا ان سے ملاقات کروائیں میں ان کا پوڈکاسٹ کرنا چاہوں گا چاہے کہ بلینڈ کے حوالے سے اگر انہیں اچھا لگے تو جی یہ میں اس سے اجازت لے کر کیونکہ میں اس کے اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتا بلکل میں بھی یہی کرنا کیونکہ وہ اس ٹیم ضعیف بھی ہے بڑا ملابے کے بہت ضعیف ہے تو میں اس کا اجازت لے کر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سننے والوں کے لیے پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ پھر انٹروی بھی دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں اوکی ابھی آپ نے جو برینڈ بنایا حافز ٹی حافز ٹی حیم ٹی فوٹس کا حیم ٹی فوٹس کا کچھ لوگوں نے ابھی لانچ بھی نہیں ہوئے کچھ لوگوں نے نام بنانا شروع کر دیا ابھی تو لانچ چلیں میرے جاننے والے اور سننے والوں کے لیے تھوڑا سا یہ بتاتے چاہیے گا کہ اس کے جو پرنٹنگ میٹیریلز ہیں اور اس کے جو سلینڈرز ہیں وہ آپ نے کہاں سے بنوائے ہیں اصل میں جب ہم پہلے یہ کام شروع کرنا چاہتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ چائی کے حوالے سے تو ہمارا تجربہ تھا پہلے سے لیکن پیکنگ کے حوالے سے ہم بلکل نہیں تھے جس کو آپ اناڑی بھی کہہ سکتے ہو پیکنگ کے حوالے سے تو ہم نے پورے پاکستان میں سرچ کیا دیکھو جو بھی کام کرنا ہوتے ہیں تو پیرس کے لیے ہم نے سرچ کیا تو ہمیں بزنس تھاک کا الحمدللہ پلیٹ فارم ملا وہاں پر ہمیں کیا اپرچونٹی تھی اپرچونٹی یہ تھی کہ اگر آپ کم مقدار میں بنانا چاہے ملکہ ہے کہ جو ہم اس کو بول رہے تھے وہ بس یس یس کر رہے تھے کوئی اس طرح اس نے ہمارے ساتھ یہ بات نہیں یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بزنس تھاک آپ کا پلیٹ فارم ہے یا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جو بھی ہم نے اس کو بولا اس نے کہا بلکل یس کوانٹیٹی کے مقدار کے حوالے سے ہم نے بات کی اس نے بولا جو آپ مناسب لگے یعنی کہ جو دوسرے لوگوں کی ایک ہاس لیمٹ ہے کہ آپ اتنے کیجی سے کم نہیں بنا سکتے بزنس تھاک کے پلیٹ فارم سے سیون سیاہ نام تھا اس کا سیون برادر سیون برادر ہاں بلکل سیون برادر تو اس نے بولا کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے تو الحمدللہ ہمیں اچھی کوالیٹی کا اور اچھی ریٹ میں بھی ہمیں الحمدللہ سارا سپورٹ کیا اس نے آخر میں میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا ٹیلی فون نمبر کہ آپ میرے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیں جو کہ مشکل مرحلہ ہے لیکن یہ دینا بہت ضروری ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ ویڈیو میں میں نے جو اپنا پرسنل نمبر تھا وہ دیا تھا اس دفعہ اور نمبر دوں گا آپ اس تو ویڈس اپ رابطہ کر سکتے ہیں میں جواب بھی دوں گا انشاءاللہ جو لوگ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو گائیڈ بھی کروں گا اس کو سپورٹ بھی کروں گا تعاون بھی کروں گا آنا چاہے بنو تو ویلکم آ بھی سکتے ہیں کوئی اس طرح بات نہیں ہے ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے 0334 0334 842 844 62 62 پاکستان بھر میں جو سپلائیز آپ کی جاتی ہیں تو سپلائی کیسے بھیجتے ہیں مطلب طریقہ کار کیا ہے بلکل ہمارا تو بہت کم ٹیم ہوا اس ہاف اس ٹی میں جو ایچ ایم ٹی فوٹس کا پرادک ہے ہاف اس ٹی کے ساتھ انیس سو باون والا لفظ یاد رکھے کہ جو انیس سو باون سے ہاف اس ٹی انیس سو باون انیس سو باون تو اس ٹیم جو ایک مہینے کے اندر الحمدللہ کرچی سے لے کر چترال تو تو نہیں بیجا ہے لیکن کوئٹا کرچی اسلامباد پر شاور الحمدللہ ہمارے مال جس علاقے سے بھی ہو اور بلٹی بھیجتے کیسے ہیں مطلب سامان پاکستان پوسٹ کے دریئے وی وی پی پی کر لیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتے کہ اس پر ڈیلیوری چارجز بہت کم آتے ہیں اور اس میں کوئی گومنے خراب کونے کا کسی چیز کبھی خطرہ نہیں ہے حکومت پاکستان کا ہے پاکستان پوسٹ ویری گوڈ آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا والسلام پاکستان زندہ باد